اسلام علیکم تو گائز کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب تھیاریت سے ہوں گے تو کافی دیر بعد اپنا ویلوگ آیا ہے اپنا ویلوگ جاری کرتے ہیں تو آج جی ہو گیا ہے ایک مہینہ ہمیں اسٹریلیا میں تو کیسا رائے ایکسپیئرینس کیسا نہیں رائے ایکسپیئرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کون کون سی باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے مدد نظر تو باقی یا ڈھنڈ بہت ہے گاڑی میں جا کے آپ کو اسی بادشارت کرتے ہیں کیا سینا ہوا بہت تیز چلے تھے بھی نہا دو کیا ہوں تو سردی وغیرہ کافی لگ رہی تھی تو اس لئے میں نے کہا یار گھاری میں چل کے سکون سے اپنی ویڈیوز وغیرہ شوٹ کرتے ہیں تو جی ایک مہینہ ہو گیا ہے جی آپ کو جیسا کہ بتایا تو ایکسپیئرینس یار اچھا بھی رہا برا بھی رہا اس میں میری جوپ کیا تھی آپ کو میں اپنی جوپ کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کروں گا جی انکل جی دیان سے ذرا جی انکل ذرا بہت ذرا جوش میں تھے اچھا تو جی فرس جو میری تھی جو وہ تھی کنسٹرکشن کی جوپ کی پیچھے ٹھیک تھے نورمل تھے مطلب کہ زیادہ بورے بھی نہیں تھے زیادہ اچھے بھی نہیں تھے بس نورمل تھے ٹھیک ٹھیک کہہ رہے تھے جوپ تو وہاں تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہو گیا تو وہ پھر کرنی پڑی سکپ جوپ تو اب جی آگے میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتا ہوں گا یہ تھوڑا سا اسسمنٹس رکھتے ہیں تاکہ آپ نیچے کمیٹس وغیرہ کریں گے بھئی آپ کی جوپ کیا ہے تو تاکہ پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا ہوں گا پہلے مجھے تھوڑے سے آپ میرے چینل پر جو دیکھتے ہیں مجھے پہلے کمنٹ کریں گے پھر مجھے پتہ لے گا کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے آپ کا بھی کیا گائرہ ریسل تو جی یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں جی آپ آئے ہیں ضرور آئے ہیں تو آپ کو یہی کہنا جاتا ہوں کہ اسٹریلیا اچھا ہے نو ڈاؤٹ کچھ برے بھی ملتے ہیں کچھ اچھے بھی ملتے ہیں وہ تو وہ ہر جگہ پر برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ضرور آئے ہیں یہاں پہ کوشش یہ کیجئے گا کہ اکیلے رہے زیادہ اکیلے زیادہ سکون ہے بندہ آیا بھی کیلا ہے جائے گا بھی کیلا لیکن کچھ وجہ ہوتی ہے اکیلے رہنے کی وہ آپ کو پھر بتاؤں گا مطلب کہ انشاءاللہ فیچر میں لیکن یہ ہے کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جب آئیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ میں نے آپ سے کیوں بات بولی تھی لیکن ابھی چھوڑیں باقی اور آپ جو بھی میرا چینل دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کی دی ٹھیک ہے تو اور آپ کو کیا بتاؤں گا ایک مہینے میں کیا کیا ابھی گھوما بھی رہا تو نہیں اتنا یہاں بیزی رہتا ہوں آج ہل تو بس یہ ابھی گاڑی لیے ہوئی ہے یہ بھی آپ کا اس کا بھی پروسیجر بتائیں گے کیا سین ہے کیسے لیے کیوں لیے کیوں نہیں لیے کس وجہ سے لیے تو وہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ضرور میں شیئر کروں گا تو باقی چلتے ہیں ایک جگہ جانا ہے تو آپ کو بھی لے کر چلتا ہوں اور ہاں ایک ذرا تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا میں ہزر آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ابھی صبح زبا یہاں پہ بارش ہوئی ہے تو چیک کریں کیسے ریمبو شیمبو نکلا ہوا ہے یہ دیکھیں الکا الکا نظر آرہا ہوگا شاید میں بھی تھوڑا زیادہ آرہا تھا لیکن میں نے کیمرا سائٹ پہ کیا چل بھئی نکل جا یہاں پہ آپ کو ٹرافک کے بارے میں بھی بتاؤں گا کیا سین ہے کیا سین نہیں ہے کس طرح مطلب کہ ٹرافک آتی ہے کس طرح نہیں ہے اے 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 دکھ ختم نہیں ہوتا یار ایک تو یہاں پہ جب بھی مرنا ہے آپ نے ہر چیز دیکھ لیا پاکستانوالہ صاحب نے کہ انتر گسیڑ دو یار گسیڑ دو اندر بس چانے دو گاڑی چانے دو یہ والا سین نہیں ہے یہاں پہ تو ازی مول سین ہے پہلے آپ نے دیکھ کے ڈرائیو کرنے یار یہاں پہ اختیار سے ڈرائیو کرو تو آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہی نہیں ہے کسی چیز کا اختیار سے اپنی ڈرائیو کرو اور مطلب کہ کسی گزہ کوئی پنگے شنگے نہ لو تو بس اپنی جگہ جاتے رو سکون سے کوئی ایشو ہی نہیں ہے باقی آپ سے ایمپورٹنٹ بات کرنی ہے میں ذرا تھوڑی ڈرائیو کوئی پہلو تو ڈرائیو کے دوران جی مجھے کسی نے دیکھ لیا فون یوز کرتے ہوئے تو مسئلہ نہ جائے باگی مسئلہ کوئی نہیں ہونا یار لوڑ دائکو کوئی پاوا جو بھی ہے آج کل بہت زیادہ مشہور ہویا ہے خیر ہے باقی اتنا مشہور کر دیا انکل جی کو یار کمال ہی ہو گیا انکل جی ہمیں بھی اتنا مشہور کر دیں مام مزہ ہی آج ہے چلیں باقی آپ سے کرتا ہوں جی ڈرائیونگ کر رہے تھے تو میں نے کہا چلیں تھوڑی در رکھ کے تو پھر آپ سے بات کر لیجئے تو یہ رکھیں ہیں تو آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ایمپورٹنٹ باتوں میں یہ بات ہے جو میں نے مہینے میں ازیوم کی ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ لانی چاہیے یہاں پہ پرسٹ و فال جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ لیکن ہاف ہے تو یہ ہے کہ پہلے آپ کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈرائیونگ لیسنس ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ہے انٹر سٹیٹ کا جو بھی ہے جو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں جو پاکستان سے دیکھ رہے ہیں جو کوئی اور ملک سے دیکھ رہے ہیں تو وہ پہلے اپنا ڈرائیونگ لیسنس لے کے ہیں ٹھیک ہے ہمارے تو پاکستان میں ہے ڈرائیونگ لیسنس جو پاکستان کا ہے وہ ایک انٹرنیشنل ہے تو باقی کچھ کا ہوتا ہے کہ مطلب کہ انٹر سٹیٹ کا بھی چل جاتا ہے لیکن یہ کہ ڈرائیونگ لیسنس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ آپ نے اپنا ساتھ لے کے ضرور آنا ہے تو یہ میری بات اب غور سے سن لیجیے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کپڑے شکروں والی ویڈیو جو آپ نے دیکھ لیا وہ انف ہے وہ جو میری یوٹیپ پہ پڑی اگر جنہوں نے نہیں دیکھی تو وہ پلیس چینل کھول کے جا کے وہ دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اور یار جوبز مہینے میں یہ زیوم کیا جوبز بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں اور پی ریٹ بھی بہت زیادہ تو ریسنٹلی مجھے بھی تقریباً دو یا تین جوبز کی اوفر آئی ہوئی ہے لیکن یہ کہ جس حساب سے پی ریٹ مجھے مل رہا ہے ٹونٹی تھری ٹونٹی فور فرار کا لیکن جس حساب سے یہاں پہ بھی کام چل رہا ہے سٹورنٹس کے لیے مطلب کہ پی ریٹ جو سٹورنٹ کے لیے بھی ہر جگہ پہ چل رہا ہے تو وہ ہے تقریباً ٹونٹی ایٹ آئی تھنگ جا ٹونٹی سکس جا ٹونٹی سان تو وہ ابھی مجھے نہیں ملا تو اسی لیے تو ابھی میں وہ نہیں بہت رہا تو اس سے پہلے میں ابھی ایک اور جوبز کر رہا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا وہ سیکرٹ ہے اس کے بارے میں آپ پوری سیریز بنائیں گے ٹھیک ہے تو وہ مجھے ذرا سوٹ کی ہے یہ کہ کچھ لوگوں کو پتا ہے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو باقی یہی آپ کو بتانا تھا اور کیا آپ کو بتاؤں اور جوبز کے بارے میں بتا دیا ہاں سٹیڈی ابھی میری جو ہے وہ ابھی نہیں سٹارٹ ہونی سٹیڈی ابھی میری تھوڑی دیر تک سٹارٹ ہے مطلب کہ میری ہے جنوری کے لازت تھرٹی مطلب کہ فیبریری ون میں ٹھیک ہے تو باقی پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تو دیں پھر بھئی کو اجازت تو باقی جس کو جو بھی سوال جو بھی مشکلات جو بھی کسی بھی حوالے سے جس نے پوچھنی ہے تو وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ پلیز پہلے میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ جس کو بھی کچھ چیز پوچھنی ہے تو وہ میرے انسٹاگرام پہ آجے تو مومی ڈوٹ وائ ٹین ٹھیک ہے یہ میرے انسٹاگرام ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس پہ آنا آپ سوال جو جو مرضی آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں بھی فرنڈلی ہو کے پوچھے گا میں آپ کو گائیڈ کروں گا کیونکہ یار اچھی انفرمیشن پنچھانی چاہیے تو جو آپ کو چاہیے انشاءاللہ میرے سے جو ہو سکے وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ملتے ہیں بھائی پھر اگلی ویڈیو میں تو اجازت دے اپنے بھائی کو اللہ پس